نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹیکے تالک خان چائنل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے کی تو آپ پیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلام اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹیکے تالک خان ٹائپ کریں اور اگر اگر نظر والی تو دونوں آنکھ نہیں اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں ذرا قلیجی پہ آتھ رکھ کے سوچو ذرا جگر پہ آتھ رکھ کے سوچو پیغمبر کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کی موں میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور قلیجہ نہیں ایک تو یہ حالت دیکھی اس کا غم اس کی پریشانی اور پھر ذرا قلیجہ پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو پیس زخموں کے نمک نہیں چھڑکا جاتا ہے ادھر اور پار کے دامن سے آواز آتی ہے اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندہ کھاکا کی قلیجہ ہمزہ کا ادھر سے آواز آتی ہے اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا دیکھنے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چڑھا رہی ہو حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیار نہیں کپڑے بھی اتار کر لے گئے کم سے کم تغم بڑھ کے پیارے چچا کی گیارہ ٹکڑے ہوڑے پڑے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا تبیت پریشان ہو گئی کھڑے نہ رہ سکے دیکھ گئے آسمان کی طرف چہرے انورو تھا اور چولی پھلائی اور فرمانے لگے اوہ زمین آسمان کے مالکے اب تو تو راضی ہو جائے یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا آئی بنا پڑا اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی اگر میری پوکی نہ آئی ہوتی اور افزاد یہاں نہ پہنچی ہوتی تیری جلال کی قسم تیری عزت کی قسم تیری عبروں کی قسم میں اپنے چچا کی ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہیں روتی نہیں صفیہ تیرے بھائی کا چاہان ہے تو روتی کیوں نہیں شور کیوں نہیں کرتی کہتی ہے میرا قیدہ کچھ اور ہے میرا یقین کچھ اور ہے میرا ایمان کچھ اور ہے کہتی ہے روئے تو وہاں جو قائل ہو اماتِ شہیدوں کے روئے تو وہاں روئے تو وہاں جو قائل ہو اماتِ شہیدوں کے ہم زندہِ جعبید کا ماتن نہیں کرتے میں کیوں راؤں میں کیوں کپڑے پھاروں میں نے کوئی قرآن پڑھا ہے میں نے تو قرآن پر رکھا میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے جو میرے راہ میں مارا گیا فرما عبدالآہیاء اللہ کہ اللہ تشعرون وہ زندہ ہو جاتا ہے عزتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ٹکڑے کوئی کٹھے کیے بیٹھی ہے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے زخنی بدن دیکھ رہی ہے سارے ٹکڑے ہونے پڑے ہیں جو لی پھلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار میرے بھائی کی قربہ میں قبول فرما میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا دیدیڑا پھار کر دیں حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ دو چادریں لے کے آئی میرے بھائی پہ کفن ڈالو ننگا کر گئے ٹکڑے ہیں دوسری طرف نظر پڑی ایکاں ساری صحابی شہید ہوا پڑا کپڑے اس کے بھی اتار لیا گئے توجہ کر مسلمانہ نبی نے حکم نہیں دیا نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں نظر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو نبی کی صورت سازی کا اثر دیکھو صفیہ کہتی ہے لوگاں میری چادریں لاپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے کیوں؟ کہنے نبی چادری دو ہے ایک مادہ بھائی ہے ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پر رش پائی ہے ایک مادہ بھائی ہے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف بھائی ہے اگر میں نے صرف اپنے پر چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا کہ القیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئیں تو اپنوں کو دے کے چلی گئی آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے اصل تو کسی کو کوئی دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں اور اگر جے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی کسی تالبیلم کو کسی بھائی بھتیجے کو کسی بہن بانجی کو اگر کدی زکاة خیرات دے دی عورتیں نینہ مارتی ہیں مو لے کے باتیں کرتی ہو ہمارے یہاں کے زکاةیں کھاتی رہی ہو ہمارے فطرانے تم نے کھائے مالیوں کو میرا مارتے ہیں یہ جو زکاةیں کھا کے پلتے ہیں یہ فطرانے کھا کے پلتے ہیں کن کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے خدا کی قسم تمہاری زکاة کھا کر فطرانے کھا کر تمہاری گالیاں کھا کر تمہارے مطانے مہنے سہ کر ان بزرگوں نے اماموں نے خطیبوں نے علمان اللہ والوں نے دین مطین کی پیرداری کی پرانے مجید کی حفاظت کی اس کی ترقی رشاہت کیلئے ساری عمر گزار دی خدا کی قسم جم مروں جو تک پتہ چلے گا کن نے بلتے کیا مقام ہے فرمایا یا ایوالذین آمنوا لا تبتلو صدقات کن بالمن والعدا امان دارو اپنے صدقے کو برباد نہ کرو مو پہلا کر جتلا کر اور کہتا ایسا انگر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا اس طرح سے دے کہ دست گدہ کو خبر نہ ہو بھول قواب سے کوئی نگا نہ لے یہ پتہ اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو کوئی چیز سامنے نہ آئے صفیہ ربی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو ایک چادر میری کلمہ شریخ انساری بھائی کو دے دو پھر پتہ چلا یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی غیر پر چھوٹی چادر ڈالی کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی قیامت میں خدا کی دربار میں سرمندہ نہ ہو جاؤ ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو وہ ایک عورت کہنے لگی موٹی اپنے ساس کو کہ خالہ دال شام کی بھاجی خراب ہو گئی کہ اچھا طالب علم آوے گا جو بھاجی جو دال بھگر جائے وہ طالب علم کو دے دو اللہ نا جو اچھی چیز ہے وہ اپنے مطلب کی یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ بڑے بڑے لوگوں کے حملے پکھن دیکھے سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا چھوٹے گاگ نے بڑے گاگ نے جس نے کپڑا لیا ہی نہیں وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر زکا ہے انہوں نے کہا یہ دو سال کا پڑا ہے یہ چھیت کا تھام زکاة میں لگانا ہی سے ایمانداری سے بتا اللہ میں ہماری میتوں سے واقع ہو نہیں ایک ایک لگ کے خون کے قطرے سے وہ واقع ہے وہ دیکھ رہا ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے ان چادروں کی قرآن دازی کرو چنانچہ قرآن دازی کی گئی اللہ کی شان دیکھو سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ امرو کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے انساری صحابی کے حصے میں بہی چادر آ گئی مدن کریم صلی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے افلاس کی حالت دیکھو غربت کی حالت دیکھو قغمبر کے گرانے کی حالت تو دیکھو ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر نہ لے گئی اور چادر کوئی نہیں کپڑا کوئی نہیں حضور آنکھوں میں آنسو لیے گھٹی ہیں میرے پیارے چچے کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے فرمائے وَلَا تَحْسَدَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلْوَاتَا ان لوگوں کو مردن خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کر آ گئے کہ عورت کے پیچھے مرے گا کوئی زمین کے پیچھے مرے گا کوئی ٹویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا خدا کی قسم صحابہ اکرام امام الانبیاء اور اللہ کے حکام اور اسلام کے عظمت میں مرے گا عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے سر ڈھاپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمائے میری چچا کے سر ڈھاپ دو پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو اندازہ لگو کیفیت کا اندازہ لگو ارے یہ سارے شہید اور تو بھاگ کے ہیں خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہارے فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے اللہ تجھ پر رحم فرمائے چھوٹ شہدائی حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں یہ آزا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سردار نہیں ہو سکتا وہ تیرے ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے جس کو چاہے بڑھا دے جس کو چاہے اونچا کر دے جس کو چاہے نیچا کر دے یہ تو خدا اور خدا کے رسول کے ہاتھ میں رحمت اللہ نے فرما دیا اصحاد اللہ و اصحاد الرسولی خدا کر میرا شیر ہے سیدنا میرہ حمزہ نئے 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 ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹھیکے تالیفان چینل کو سبکرائب کریں اور نئے ویڈیو پہنچے کی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلام اسلامیوں دیکھنے کے لیے ٹھیکے تالیفان اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں